پاورفل سینیما پرزینٹنگ ولف گریگ اس مووی کی کہانی ایک سچی گھٹنا پر ادھاری تا ہے جس میں ایک سائیکو آدمی کو دکھایا جاتا ہے اور یہ آدمی آسٹریلیا میں ٹورش کو کٹنیپ کیا کرتا تھا اور ان کو ٹورچر کر کے مار دیا کرتا تھا یہ مووی کی کہانی بہت ہی خطرناک ہے پوری ویڈیو جرور دیکھنا تو مووی کی سٹارٹنگ میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مووی کی کہانی ٹیرو سٹوری کے اوپر بیجت ہے جہاں پر ایسٹریلیا میں ہر سال تیس ہزار لوگ گائب ہو جاتے ہیں اور ان میں نبی پرسنٹ لوگ ریکاور بھی ہو جاتے ہیں پر باقی یہ دس پرسنٹ کا کچھ پتہ نہیں جلتا اور وہ گم نام ہی رہ جاتے ہیں اس کے بعد اب کہان شروع ہوتی ہے انیس سو نیانوے سے جہاں ہمیں دو بریٹس ٹورش کرسٹ جولڈ اور لیزہ ہنٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایزٹ ٹورشٹ گھومنے آئے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا آسٹریلین فرینڈ بین میچل بھی ان کے ساتھ ہی اس ٹور پر جا رہا ہوتا ہے اس لیے وہ ایک کار شوپ پر جاتے ہیں جہاں وہ ایک کار کو رینٹ پر لیتے ہیں اور اپنا آگے کا سفر شروع کرتے ہیں اب کافی دیر سفر کرنے کے بعد یہ لوگ ہیلس کریک تک پہنچ جاتے ہیں اور رات وہیں شٹے کرتے ہیں صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کچھ دور آگے جانے پر وہ لوگ ایمو کریک پر جا کے رکھتے ہیں دراصل ان کو یہاں سے کچھ سمان کریدنا ہوتا ہے اس لیے یہاں رکے تھے کرشٹی اور لیزہ ایک دکان کے اندر جاتے ہیں جہاں پر بیٹے کچھ لوگ ان دونوں کو بہت عجیب طریقے سے گھورنے لگتے ہیں اور یہاں تک کی گندے گندے کمنٹ بھی کرنے لگتے ہیں اور وہیں دوسری طرف بین ویڈیو شوٹ کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ دکان میں جاتا ہے تو وہ لوگ بین کو بلا کر کرشٹی اور لیزہ کے بارے گندی گندی باتیں بولنے لگتے ہیں یہ سب سن کر بین کو گصہ تو بہت آتا ہے پر وہ اپنا گصہ پی جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے ان کی باتوں کو ایگنور کر کے لیزہ اور کرشٹی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے پھر یہ اپنا آگے کا سفر شروع کرتے ہیں اب کافی دیر سفر کرنے کے بعد یہ لوگ فائنلی ولف کریک تک پہنچ جاتے ہیں دراصل ولف کریک آسٹریلیا کا ایک پارک ہے جہاں ٹورسٹ انجوئی کرنے کے لیے آتے ہیں اب یہاں پر گھومنے پھرنے اور انجوئی کرنے کے بعد جب اپنی کار سے واپس جانے لگتے ہیں تب ان کی کار میں کچھ پروبلم آ جاتی ہے اور کار سٹارٹ نہیں ہو پاتی اور جب وہ لوگ اپنی کار صحیح نہیں کر پاتے تب وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ آج رات یہیں سٹے کریں گے اب اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آدھی رات کو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرک جو کہ سیدھا ان کی طرف ہی آ رہا ہے اور ان کے پاس آ کر رکھ جاتے ہیں اس ٹرک میں ایک مک ٹیلر نام کا آدمی ہوتا ہے دراصل وہ آدمی ان کی ہیلپ کے لیے آیا ہوتا ہے کار کو چیک کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس کار کو ٹھیک کر سکتا ہوں پر اس کے لیے مجھے کچھ ٹولز کی ضرورت پڑے گی لیکن وہ ٹولز میرے گھر پر ہے اس لیے مک ان کو کہتا ہے کہ میں اس کار کو ٹو کر کے اپنے گھر تک لے جا سکتا ہوں جہاں وہ کار کو ٹھیک کر دے گا اب یہ لوگ کافی دیر سوچنے کے بعد مک کی بات کو مان لیتے ہیں کیونکہ اتنی رات کو ان لوگوں کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا اب مک ان کی کار کو اپنے ٹرک کے پیچھے ٹو کر لیتا ہے اور کافی زیادہ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ انہیں کس راستے سے اور کہاں لے جا رہا ہے اب کافی گھنٹے گجھ جانے کے بعد وہ فائنلی مک کے گھر پہنچ جاتے ہیں اب مک یہاں انہیں سب سے پہلے پانی پلاتا ہے اور پھر کافی عجیب عجیب سے ان سے باتیں کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پہلے ایک ہنٹر تھا اور سور کا شکار کرتا تھا اور اب بھی میں ہنٹری ہوں پر اب میں ٹوریسٹ کا شکار کرتا ہوں یہ سب مک کی اس انڈریکٹ باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے پھر دکھایا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہی یہ سب لوگ بھی ہوش ہو جاتے ہیں یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مک نے ان سب کے پانے میں بھی ہوشی کی دوائی ملائی تھی جس وجہ سے یہ سب بھی ہوش ہو جاتے ہیں اب صبح جب لیزہ کو ہوش آتا ہے تب وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتی ہے وہاں ان سب کا سمان بھی بکرا ہوا ہوتا ہے پر لیزہ کو وہاں کوئی اور نجر نہیں آتا لیزہ یہاں کافی چلاتی ہے ہیلپ مانگتی ہے پر وہاں کوئی بھی نہیں آتا لیزہ بہت رونے لگتی ہے بہت دیر تک کسی کے آنے کا انتجار بھی کرتی ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا اس لئے اب وہ یہاں سے کیسے نکلے اس کے بارے سوچنے لگتی ہے لیزہ کو وہاں ایک کانچ کا ٹکڑا ملتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو وہاں سے فری کر کر باہر نکل جاتی ہے باہر لیزہ کو ان کی کار دیکھتی ہے لیکن مک نے ان کے کار کے سب ہی پارٹس کو کھول رکھا ہوتا ہے وہاں لیزہ کو کچھ سمان بھی ملتا ہے جس پر خون لگا ہوا تھا جسے دیکھ کر لیزہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس لئے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی اسے کرشٹی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی بجائے کرشٹی کو بچانے کیلئے جاتی ہے پر جب وہ وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں مک کرشٹی کو بہت برے طریقے سے ٹورچر کر رہا ہوتا ہے اور وہاں کافی لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے اب یہ دیکھ کر لیزہ سمجھ جاتی ہے کہ مک ایسے ہی ٹورشٹ کو یہاں پر لاکر انہیں ٹورچر کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے لیکن وہ کرشٹی کو ایسے اپنے آگوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اس لئے وہ ایک پلان بناتی ہے وہ ان کی کار کے پاس جاتی ہے اور اس کار میں آگ لگا دیتی ہے جس وجہ سے وہاں دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکے کی آواز سن کر مک وہاں دیکھنے کیلئے چلا جاتا ہے اور آگ کو بھجانے لگتا ہے اب اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیزا کرشٹی کو وہاں سے چھڑانے لگتی ہے لیکن اسے چھڑانے سے پہلے ہی مک وہاں پر واپس آ جاتا ہے اور لیزا اسے دیکھ کر چھپ جاتی ہے اب پھر سے مک کرشٹی کو ٹورچر کرنے لگتا ہے یہ سب لیزا دیکھ نہیں پا رہی ہوتی اسے وہاں ایک گل ملتی ہے اور وہ سیدھا مک پر تان دیتی ہے اب مک بھی کرشٹ کو چھوڑ کر لیزا کی طرف آنے لگتا ہے تب ہی لیزا گولی چلا دیتی ہے اور گولی مک کے گردن کے تھوڑی سائٹ پر لگتے ہوئے نکل جاتی ہے اور مک وہاں بھی ہوش ہو جاتا ہے لیزا کرشٹی کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور باہر آ کر وہ مک کا ٹرک لے کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی ایک شورٹ گن لے کر مک وہاں آ جاتا ہے اور وہ کار پر فائر کر دیتا ہے لیکن کسی طرح سے وہاں سے لیزا ٹرک لے کر نکل جاتی ہے پر یہ وہاں پر نئے تھے اس لیے ان کو راستوں کی زیادہ نالز نہیں ہوتی اور اوپر سے کافی زیادہ اندھیرہ بھی ہوتا ہے اس لیے وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کس طرف جائیں لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مک ایک کار لے کر ان کا پیچھا بھی کر رہا ہے اس لیے لیزا کار کی سپیڈ اور بھی زیادہ تیج کر دیتی ہے تھوڑا آگے جانے پر سڑک ختم ہو جاتی ہے اور آگے صرف ایک کھائی ہوتی ہے اب یہاں پر یہ فض جاتے ہیں پر لیزا کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کرشٹی کو ٹرک سے باہر نکال کر ٹرک کو کھائی میں دھکیل دیتی ہے جب مک وہاں آتا ہے تو وہ ٹرک کو کھائی میں گرہ ہوا دے کر سوچتا ہے کہ شاید وہ مر چکے ہیں لیکن اسے تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے اس لیے ان کو وہاں ڈونڈنے لگتا ہے پر لیزا اور کرشٹی اسے نہیں ملتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب مک کے جاتے ہی یہ دونوں اس کی کار سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن جب لیزا کار سٹارٹ کرنے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں چاہ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ واپس مک کے گھر جائیں گی جہاں کافی ساری کارس موجود ہیں اور وہاں سے کوئی ایک کار لے کر نکل جائیں گی اب یہ دونوں کسی طرح سے اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں یہاں لیزا کرشٹی کو پاہر رکنے کا بول کر خود اندر کار لانے جاتی ہے لیکن لیزا اندر دیکھتی ہے کہ وہاں کافی سارے لوگوں کی فوٹوز اور پاسپورٹس ہیں جن سب کو مک نے مارا ہوتا ہے لیزا کو وہاں بین کا کیمرہ بھی ملتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ جب یہ لوگ ایمو کریک پر رکے تھے تب مک کا ٹرک بھی وہاں موجود تھا مطلب کہ مک پہلے سے ہی ان کا پیچھا کر رہا تھا اور اسی نے ان کی کار میں کچھ خرابی کی تھی اب لیزا کو یہاں پر کار کی کچھ چابیاں ملتی ہیں اور ان کار کی چابیوں کو لے کر کار میں جاتی ہے جہاں پر ایک کار میں چابی لگ جاتی ہے اور وہ کار کو سٹارٹ کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ کار کو سٹارٹ کرتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے مک لیزا پر ایک چاکو سے اٹیک کر دیتا ہے دراصل مک اس کار میں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد لیزا کو بہت برے طریقے سے مار دیتا ہے یہ سب کرشٹی دیکھ رہی ہوتی ہے اور موقع دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ساری رات بھاگتے ہوئے صبح ایک روڈ تک پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک کار آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ ہاتھ دکھا کر کار کو رکوا لیتی ہے اس کار میں ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اور وہ لیزا کی مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے لیکن جب وہ لیزا کے لیے اپنی کار کی ڈکی سے پانی کی بوتن نکالتا ہے تب ہی وہاں پر مک بھی آ جاتا ہے اور وہ اس بڑے آدمی کے سر پر فائر کر دیتا ہے جس سے وہ آدمی وہیں پر مر جاتا ہے اب اس آدمی کو ایسے مرتا ہوا دیکھ کر کرشٹی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے لیکن وہ کسی طرح سے ہمت کرتے ہوئے اس آدمی کی کار کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن مک دور سے ہی اس کی کار کے ٹائر پر گولی مارتا ہے جس وجہ سے اس کی کار پلڑ جاتی ہے اور مک وہاں آ کر اب کرشٹی کو بھی بہت برے طریقے سے مار دیتا ہے اور اسے کار میں ڈال کر کار میں آگ لگا دیتا ہے اب وہیں دوسری طرف ہمیں بین کو دکھایا جاتا ہے جو کی ابھی بھی زندہ ہے اور مک نے اسے باندھ رکھا ہے اور اسے بہت زیادہ ٹورچر کرنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے لیکن وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو وہاں سے فری کر کر نکل جاتا ہے اور مک کے ڈر کی وجہ سے لگاتار بھاگتا ہی رہتا ہے جس کارن وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہوش ہو کر گر جاتا ہے لیکن اسی راستے سے دو ٹورچر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں بین کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ دونوں ٹورچر کسی طرح سے بین کو ہسپیٹل تک پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح سے بین بچ جاتا ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ اس مووی کے انڈ کیسا ہے اور مک کا آخر میں کیا ہوا دراصل دوستو یہ ایک ریئر سٹوری ہے جو ان لوگ کے ساتھ بیٹی تھی اور بین کے بچنے کی وجہ سے ہمیں یہ ساری کہانی پتا چلی تھی اور مک کون تھا اور کہاں ہیں کسی کو ابھی تک نہیں پتا بین کی قسمت اچھی تھی کہ وہ وہاں سے بچ کر نکل آیا اور اسی لیے اس مووی کا انت یہاں پر ہو جاتا ہے اب آپ ہمیں کمنٹ میں بتاؤ کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اور ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی جرور کریں دھنیواد